زندہ باد و پائندہ باد پہترین اشعار سماک کر رہے تھے بارگاہ مولا میں پیش کی جا رہے تھے آپ بہت خوبصورتی کے ساتھ سن رہے تھے میری گزارش یہ ہے کہ جو مہمان ہمارے شورہ ہیں ہم ان کی طرف چلیں تو میں چاہتا یہ ہوں کہ ان کی میزبانی بہت اچھے انداز میں ہو اور آپ بہت اچھے انداز میں میزبانی کرتے بھی ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لیائیں تھوڑا سا اور قریب ہو جائیں اور آپ لوگ بھی تھوڑا سا در تشریف لائیں تھوڑا قریب ہوں گے تو بڑا لطفائے گا اس لیے کہ یہاں سے جو ہمارے میمان جائیں تو وہ یہ کہتے ہوئے جائیں کہ ہاں واقعا کوئی ہے کیسی بستی تھی کہ جہاں ہم پہنچے انہوں نے میمان نوازی کا باقائدگی کے ساتھ حق ادا کیا اور یاد رکھئے ان کا حق کچھ بھی نہیں ہے جو شیر پڑھیں آپ اس پر ان کو دادو تحسین دے دیجئے اور یاد رکھئے گا آپ دادو تحسین دیں تو دادو تحسین کا جو ہمارے یہاں طریقہ ہے کہ جب بھی بات حق کی ہو جب بھی بات حسین کی ہو جب بھی بات علی کی ہو جب بھی بات اہلِ بیعت کی ہو تو فطرت ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے اچھننے لگتے ہیں ہمارے ہاتھ بلند ہونے لگتے ہیں یاد رکھئے جب بھی کوئی شیر آئے تو ہم ہاتھ بلند کر کے داد دیں سر ہلا کر نہیں اس لیے کہ کوئی بھی عبادت اللہ کا شکر ہمارے یہاں سر ہلا کے نہیں ہوتی اور یاد رکھئے گا ہاتھ کھولنے کا حق بھی فقط ہمیں ہے ہاتھوں کو بلند کرنے کا حق فقط ہمیں ہے اس لیے کہ ہم نے جسے مولا مانا ہم نے جسے وارث مانا الحمدللہ ہم وہ ہیں جسے ابھی ہم نے اپنا مولا مانا اس نے کسی بھی میدان میں ہمیں شرمندہ نہیں کیا ہے ہر میدان سے کامیاب واپس آیا اور ہاتھ بلند کرنے کا حق بھی یہاں پر ہمیں ہی ہے دیکھئے میں یاد بتا دوں آپ کو میں زیادہ دیر ہائل نہیں ہوں گا اس لیے کہ ہماری فائدستی میں جو شورہ ہیں وہ بہت مضبوش ہو رہا ہیں بس چاہتا ہی ہوں کہ آپ کے ذہن ہموار ہو جائیں اور پھر میں ایک بات اور بتا دوں کہ بیفل انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ ایک سے جڑے بیجے کے اندر اندر ہم اگلے برس کے لیے اسے ملتوی کر دیں بس اتنے ہی وقت میں ہو بس آپ جتنا اچھا سنیں گے اتنے ہی اچھا شاعر سنائے گا میں درمیان میں ہائے نہیں رہوں گا بس محول ایک بنانا چاہتا ہوں ہاتھ اٹھانے کا حق فقط ہمیں ہے ہاتھ بلند کرنے کا فقط حق ہمیں ہے ایک انٹرویو چلا تھا تاہر القادری صاحب سے کچھ لوگ آئے آنے کے بعد کہتے ہیں سرکار میرے یہ قوم سمجھ میں نہیں آتی یہ قوم میرے سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہا عجیب قوم ہے جب بھی نعرے لگتے ہیں نعرے تقبیر لگتی ہیں کہتے ہیں اللہ اکبر نعرے رسالت لگتی ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ لیکن جیسے نعرے حاضی لگتا ہے یہ اچھل اچھل کے ہاتھوں کو بلند کر کے ایسا لگتا ہے جیسے ہوشی میں نہیں رہتے ابو تاہل قادری نے کہا تم جو کرتے ہو وہ بھی ٹھیک ہے جو یہ کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے کہ دونوں باتیں ایسے ٹھیک کیسے ہو سکتی ہیں کہ سنو جسے تم نے اپنا آقا مانا اس کی بایت بند کمرے میں ہوئی ہے جسے انہوں نے مولا مانا اس کی بایت غدیر میں ہوئی ہے آپ بیدار ہیں اور اسی انداز سے سنیے گا کہ ذکرے ذکرے سرور منانے آئے ہیں ذکرے سرور منانے آئے ہیں یوں وفاہم نبھانے آئے ہیں ذکرے سرور منانے آئے ہیں یوں وفاہم نبھانے آئے ہیں ذکرے سرور منانے آئے ہیں یوں وفاہم نبھانے آئے ہیں ارے خوب روتے ہیں ہم محرم میں آج ہم مسکرانے آئے ہیں خوب روتے ہیں آج ہم مسکرانے آئے ہیں آئیے حضرات آپ سننے کے لئے آمادہ ہیں تو آئیے میں بہترین ترنم ایسی بستی سے ایک شاعر کے حوالے کروں آپ کے جو بستی شیر و عدب کی بستی ہے جس کی پہچان عدب میں باقاعدگی کے ساتھ ہندوستان کیا پوری دنیا میں ہے وہ بستی وہ بستی کوئی اور نہیں بلکہ سرزمین امروحہ ہے آئیے اسی امروحہ کی سرزمین پر چلتے ہیں میں ایک گزارش گزار ہوں محترم جناب نازم امروحوی صاحب سے جو بہترین ترنم میں بارگاہ مولا میں کلام پیش کریں گے آپ لوگ باوازے بلند نعرہ سلواز سے استقبال کریں جناب نازم امروحوی صاحب چار میں سوتا ہے آخاز کا سب سے پہلے جس مبارک بہد آپ تمام حضرات کو چار میں سوتا ہے مدہت شابیر میں کچھ لاغ چن کر آ گئے مدہت شابیر میں کچھ لاغ چن کر آ گئے مدہت شابیر میں کچھ لاغ چن کر آ گئے یہ ہوا محسوس کوزے میں سمندر آ گئے یہ ہوا محسوس کوزے میں سمندر آ گئے جشن سرور ہو رہا ہے آج اونچہ ہار میں آسمان والے تھے جتنے سب زمین پر آ گئے آج اونچہ ہوا شکریہ شکریہ اور سماس فرمان جو حضرات باہر ہیں انشاءاللہ میرے ان مسئلوں وہ بھی اندر آئیں گے سماس فرمان آؤ تم کو شابیری محفلیں بلاتی ہیں آؤ تم کو شابیری محفلیں بلاتی ہیں یہ وہ جشن ہے جس میں فاطمہ بھی آتی ہیں یہ وہ جشن ہے جس میں فاطمہ بھی آتی ہیں مکتبِ حسینی میں عسمتیں پڑھاتی ہیں مکتبِ حسینی میں عسمتیں پڑھاتی ہیں اس میں آنے والے کو باوفا بناتی ہیں اس میں آنے والے ایک باوفا بناتی ہیں نارے صلوات مائک آوات بہت کھیں مائک تھوڑا 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 آوات بہت کھیں چرا ایک باوفا بناتی ہیں نارے صلوات خود خدا فرما رہا ہے دوسرا کوئی نہیں خود خدا فرما رہا ہے دوسرا کوئی نہیں خود خدا فرما رہا ہے دوسرا کوئی نہیں آل احمد سا زمانے میں ہوا کوئی نہیں آل احمد سا زمانے میں ہوا کوئی نہیں نہیں زندگی کو مد ہے سرور سے روانی مل گئی زندگی کو مد ہے سرور سے روانی مل گئی زندگی کو ایسے ویسوں سے ہمارا واسطہ کوئی نہیں ایسے ویسوں سے ہمارا واسطہ کوئی نہیں اور یہاں سے شیر دیکھیں رات کہ کرکنے نیزے پر تلاوت شہن یہ بتلا دیا بہت اور خواہد دیکھیں کہ کرکنے جے پا تلاوت شہن یہ بتلا دیا دیا کٹ کٹ گئے سب کے گلے لیکن مرا کوئی نہیں کٹ گئے سب کے مرا کوئی نہیں اور یہ شیر بتا رہے خواہد دیکھیں دیکھیں کہ کربلا کی جنگ میں اب آس اسغر ایک ہیں سمات فرمال بہت کہ کربلا کی جنگ میں آب آب سو اسغر ایک ہیں نسرت شبیر میں چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہی 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 کربلا کی جنگ میں آب آب سو اسغر ایک ہیں نسرت شبیر میں چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہی پرچمِ آب آب آس کا اجاز تو دیکھو ذرا پرچمِ آب آس کا اجاز تو دیکھو ذرا جلتے انگاروں پچل کر بھی جلا کوئی نہیں ایک باوات ہے اللہ نہ رہا ہے سلامات ایک مطلعہ اور دو تیش شیر خمات فرمالیں دل میں ہے در کی کھوں ویلایت کو بسائے رکھیے دل میں ہے در کی دل میں ہے در کی ہے در کی ویلایت کو بسائے رکھیے گھر میں اللہ کا پندیل جرائے رکھیے گھر میں اللہ کا اور جانے کب موت کی آغوش میں نیندہ جائے جانے کب موت کی آغوش میں نیندہ جائے دوستی آل پیمبر سے بنائے رکھیے دوستی آل پیمبر سے بنائے یہ بھی دیکھیں کہ یہ درے ہیں درے قرار ہے اس پر لوگوں یہ درے ہیں درے یہ درے ہیں درے قرار ہے اس پر لوگوں سر بلندی کے لیے سر کو جھکائے رکھیے سر بلندی کے لیے سر کو جھکائے رکھیے سر بلندی کے لیے اور حاصلے جیتیں گے مجبوریاں ہوں گی ناکام حاصلے جیتیں گے مجبوریاں ہوں گی ناکام ہر قدم سوے نجف اپنا بڑھائے رکھیے ہر قدم سوے نجف وہ یہ شیر دیکھیں میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ خاموش نہیں رہیں گے خدیری حوالے سے ہے کہ چور جب تک نہ ہو ہر ایک بلندی کا غرور یا نبی ہاتھوں پا حیدر کو اٹھائے رکھیے چور جب تک نہ ہو چور جب تک نہ ہو ہر ایک بلندی کا غرور یا نبی ہاتھوں پا حیدر کو اٹھائے رکھیے یا نبی ہاتھوں پا ناظم آئیں گے ضرور آج رسول اکرم نازم آئیں گے نازم آئیں گے ضرور آج رسول اکرم من قبط ہوں ٹوپا حیدر کی سجائے رکھیے من قبط ہوں حیدر کی سجائے